یومِ ازادی کے موقع پر حضوری باغ لاہور میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف نے کہا کہ اگر ملک کی موجودہ صورتحال ایسے ہی برقرار رہی تو آنے والا وقت نہایت خطرناک ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تین سال پہلے قوم کی مشترکہ جدوجہد سے عامریت کو رخصت کر کے جمہوریت کی شمعہ روشن کی گئی۔ لیکن پیورس پارٹی کی حکومت نے اپنا اور جمہوری اقدار کا مو کالا کر دیا ہے۔ میاں نواز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ قوم عالم میں ایک اور مکروز اور پسواندہ ملک کا اضافہ ہو۔ میں آپ کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فکر ہر پاکستانی کو ہونا چاہیے پاکستان کی تصویر بگاڑی ہے پاکستان کے اندر عامریتوں نے پاکستان کے اندر ایسی جمہوریت نے جس نے نہ صرف اپنا مو کالا کیا بلکہ جمہوریت کا بھی مو کالا کر دے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور آج کے حکمران بھی وہی کچھ کر رہے ہیں۔ میاں نواز شریف نے اس موقع میں ملک بھر میں موجود مسلمی کی کارکنوں سے حلف لیا کہ نظریہ پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے بانیان پاکستان اور شہدہ تحریک آزادی کے خوابوں کی تعبیر کو حاصل کیا جائے گا۔ انہوں نے قوم کے ساتھ اہد کرتے ہوئے ملک سے بدنوانی اکربا پروری نائنصافی کے خاتمے کے ساتھ ساتھ فوجی عامریت کو روکنے کی بات کی۔ میں محمد نواز شریف اہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ نظریہ پاکستان کے تحفظ کی کاوشیں جاری رکھوں گا۔ بانیان پاکستان اور شہدہ تحریک آزادی کے خوابوں کی تعبیر پوری کروں گا۔ میاں نواز شریف نے اپنی تقریر کے دوران صدر آصف علی زرداری کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ وعدے قرآن و حدیث نہیں ہوتے میں ان پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ نواز شریف نے عدلیہ بحالی کی تحریک کے دوران عوام کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کیا اور اب اس اہد کو بھی نبایا جائے گا۔ بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کے حلف لینے والوں میں جعوید حاشمی عساق دار سمیت مسلم رکنون کے سینئر رہنما شامل تھے۔